ہیلو فرائنڈ نوہ شکار اور آدھاب دوستو سبھی سہارا نمیشک ساتھیوں کا ہمارے اسٹینیوز چینل پر ایک بار پھر سے ہار دکھ سواگت ہے دوستو جیسے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سہارا کی ہر ایک پلپل کی خبر آپ کو دیتے ہیں دینک باسکر میں پھر ایک ایسی نیوز آئی ہے جس میں یہ کھلاسہ ہوتا ہے کہ اس وقت سہارا کے نمیشکوں کا کیا حالات ہیں اور اس وقت سہارا سبروترائے کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر جہاں دوستو رہ گئے ہیں آئیے دوستو پوری نیوز کیا ہے یہ جانتے ہیں اور نیوز سنانے سے پہلے آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ چینل پر بنے رہے ہیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہر ایک لیٹس ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو سبسکرائب اللہ ایک بعد میں کریں گے سب سے پہلے یہ نیوز جو ہمارے پاس دینک باسکرس آئی ہے یہ پڑھتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے الیکٹرونک بیجنس مین دو بھائیوں کے تین لاکھ روپی ہے جہاں دوستو سمرنجیت سنگھ اور ہرکیرس سنگھ ہاؤسنگ بورٹ کالونی کے میں رہتے ہیں اور رائے مارکٹ میں الیکٹرونک آئیٹم کا بیجنس کرتے ہیں سال دوہزار تیرہ میں دونوں بھائیوں نے سہارے میں آر ڈی کھولی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں میچور ہو گئی میچور رقم لینے سہارہ کاریاں لے گئے تو بولا گیا کہ کمپنی کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے آپ یدی ڈیرھ سال کے پیسہ انویسٹ کرتے ہو تو آر ڈی کی میچورٹی تین لاکھ پر گیارہ پرتیسط بیاز ملے گا یہ بھی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور دسمبر دوہزار کا سمیہ دیا جارہا ہے انہوں نے بیجنس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور کمپنی ان کا پیسہ نہیں لوٹ آ رہی ہے جہاں دوستو یہاں پر ایڈوائز دی جاری ہے جن کی مچورٹی راسی پوری ہو گئی ہے کہ آپ یہاں پر گیارہ پرتیسط کے بیاز سے پھر ڈیرھ سال کے لیے اس میں کنورٹ کر دو تاکہ آپ کا پیسہ اور بڑھ جائے اس طرح کے ایڈوائز دیے جاتے ہیں لیکن یہاں ان کو یہ نہیں پتا کہ ضرورت مند کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس کو پیسہ لوٹ آ دیا جائے پیسہ نہیں لوٹ آ جاتا ایسی خبر پھر ایک نیچے دی گئی ہے لیبورٹریس انچالک نے بھی کیا انویسٹ ونٹ سرنجیت سنگھ ڈیفینس کلونی نوازی ہیں محس نگر میڈیکل لیبورٹریس چلا رہے ہیں اور سال دو ہزار تیرہ میں انہوں نے اٹھاسی ہزار پانچ سو روپے انویسٹ کیے تھے اور سوا ایک لاکھ روپے ملنا تھا یا دوستو دو ہزار اٹھارہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار انیس تک انہوں نے پندرہ سو روپے کی اسٹولمنٹ پرتی ایک مہینہ بھری اور دو ہزار انیس تک ہر مہا جمع کراتے آ رہے تھے ان کی آرڈی مچور ہو گئی اور کمپنی پیسہ نہیں دے رہی ہے تو دوستو یہاں پر نویشکوں کے سامنے بہت بڑی اس وقت پریسانیاں کھڑی ہوئی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی پندرہ سو روپے پرتی مہینے دو ہزار تیرہ سے انیس تک بھرتا چلا آ رہا ہو اور وہ اس کو پیسہ نہ ملے تو اس کے کیا حالات ہوتے ہیں اور وہ ایسے حالاتوں میں کیا سوچے گا کہ اس کا پیسہ ملے گا یا نہیں اس طرح کے خیالات ان کے منوے آتے ہیں اور اگر سہارا کی برانچوں پر نویشک جاتا ہے تو انہوں آگے کے لیے کرنوٹ کرنے کے لیے ان کو مشورہ دیتے ہیں اور پندرہ یا گیارہ پرتی ست کے بیاز دینے کا بھی لالچ دیتے ہیں دوستو یہ اس وقت بہت بڑے پریسانی کے مکڑ جال میں سہارا سبروترائے نے انہیں فانس رکھا ہے اور اس وقت ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر مو بند آنکھیں کھلی سہارا کی طرف یہ مجبور نویشک دیکھ رہے ہیں آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کتنی اوور ایج لوگ اپنے پیسے کے لیے آج سہارا کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور سہارا کو مکد درستک بن کر دیکھ رہے ہیں یہاں تک کی سیوی نے بھی ان کو ریفنڈ کے نام پر جھن جھنائی ہاتھ میں تھمایا ہے کسی بھی نویشک کو ایک بھی فوٹی کولی یہاں پر نہیں مل پائی ہے جہاں دوستو آج نویشکوں کی کیا حالات ہیں یہ دنیا میں چھپے ہوئے نہیں رہے یہاں تک کی اندوستان کے اندر اس بہوراشتے کمپنی نے نویشکوں کو خون کے آنسو رولانے پر مجبور کر دیا دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹری نیوز چینل کی دی جاری ہے اور جو بھی نیوز ہمارے پاس آتی ہے وہ نیوز ہم آپ کو برابر دیتے ہیں تو دوستو آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی کبھی سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائے گے یہ ایک لائٹس ویڈیو پہنچے ساتھ